موسیقی 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 کند دن پہلے گھر میں گونجی وہ شہنائی سٹاروں سے سجا وہ آنچا دیے کی طرح جھگمگاتی وہ رات آج سب کچھ ایک ماتم کے منظر میں تبدیل ہو چکا ہے موسیقی دس دن بھی پورے نہیں دیتے ہوں گے جب اس موڑی نے اپنی جوان بیٹی کے ہاتھ پیلے کر اسے خوشی خوشی دیدہ کیا تھا ہندو ریسی ریواج کے مطابق بیجی سسراز سے چار دن بعد مائی کے واپس لوگتی ہے لیکن اس روٹی بلکتی ماں کو نہیں معلوم تھا کہ اس کی بیٹی کا انتظار موت کر رہی ہے دلدرد بھری کہانی کی شروعات گاؤں کی دنگ گلیوں سے ہوئی تھی جہاں احمد نام کے ایک شخص کے دل میں دیپتی کے لیے ایک طرفہ محبت بنپنے لگی تھی پیار صرف بانے کا نام نہیں ہوتا لیکن احمد پیار میں سودا کر بیٹھا سودا پیار کے بدلے پیار بانے کا سودا چاہت کے بدلے چاہت بانے کا لیکن یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ دیپتی کو کبھی احمد سے پیار تھا ہی نہیں دوسری طرف احمد رات دن دیپتی کو پانے کے خواب دیکھا کرتا تھا کبھی راتے میں روک کر بات کرنے کی کوشش تو کبھی گھر کے باہر ہاتھ پکڑ لینا دیپتی کے گھر والے احمد کی ان حرکتوں سے تنگ آ چکے تھے کئی بار اس کی شکایت پولس پہ کھی گئی لیکن حل کچھ نہیں نکلا آخر کار آنند فانن میں دیپتی کی شادی ہوشنگ آباد کے وجہ کے ساتھ پیہ کر دی گئی اور بارہ جون کو احمد کی آنکھوں کے سامنے ٹولی میں بیٹھ کر دیپتی اپنے سسرال کے لیے ودا ہو گئی دیپتی کی شادی ہونے سے احمد خون کا گھونٹی کر رہ گیا تھا وہ جتنا دیپتی سے محبت کرتا تھا اتنی ہی نفرت کرنے لگا اس کے سر پر سنک سوار تھی دیپتی سے بدلہ لینے کی اس کے دل میں نفرت کی آگ دھدک رہی تھی اسی دیچ دیپتی اپنے سسرال سے واپس لوٹی احمد نے اسے ملنے کی کئی کوششیں کی لیکن دیپتی نے اسے اپنے پاس ہٹکنے تک نہیں دیا وہ وقت بھی قریب آ چکا تھا جب دیپتی کو واپس اپنے سسرال جانا تھا احمد ایک بار تو دیپتی کی ڈولی اٹھتے دیکھ چکا تھا دوبارہ وہ اسے کسی عقیمت پر بھی جانے نہیں دینا چاہتا تھا لہذا اس نے ایک سازش رچی اور کبھی دیپتی پر جان چھلکنے والا اس کا عاشق اس کا قاتل بن گیا اس نے دیپتی سے کہا کہ وہ اسے آخری بار ملنا چاہتا ہے اور دوبارہ کبھی اس کے سامنے نہیں آئے گا دیپتی کو احمد پر سرسا گیا وہ احمد سے ملنے پہنچ گئی لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ کبھی اسے دیوانوں کی طرح چاہنے والا دل بار اس کے سامنے موہر پر کھڑا ہوگا اپنی گمنام محبت نہ پانے کی کسک میں احمد نے دیپتی کی پتھروں سے کچل کر جھتیا کر دی دیپتی کا قتل کرنے کے بعد احمد نے دن بھر تو اس نے سب تیاری کری سسرال والاں کو کپڑا کھڑی دے کہنے لگی ممی کہیں تم ماتاو سن کے رکھو میں دس منٹوں میں چاچی کی یہاں چاچی کی لڑکی بے بلاوس سلتی ہے تو گئے اٹھا لی آؤں گئی تو ہم یہاں بیٹا اور بس وہ پھرن ہوتا ہے بلاوس اٹھا چاچی کی جینا اتری ہے یہ تو پتہ نہیں کہاں سے کون کیسی کر رہی اس کو دیپتی کا قتل کرنے کے بعد احمد نے خود کو پلس کے حوالے کر دیا پلس کے سامنے اس نے اقبال جرم کیا اور پلس کو جگہ بھی بتائی جہاں اس نے دیپتی کو موت کے خات اتارا تھا دیپتی کے گھروالوں نے پندرہ دن پہلے احمد کی شکایت پلس سے کی تھی لیکن اس وقت پلس نے اس معاملے کو ہلکے میں لیا اور احمد کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی کاش پلس اس وقت سکریہ ہو گئی ہوتی تو آج دیپتی زندہ ہوتی اور اس کے پیروں میں لگی اس مہنی کا رنگ خون سے نہیں بلکہ ساجن کی سکھوں سے لان ہوتا نیو سائن کے لیے مدبردیش کے استاغرسی سورو کپٹا کے ساتھ راکیش تیواری کی ریپورٹ گناہ گاروں کا پردہ ساش کرتے سازش میں آج بس اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے کچھ اور سفید پوشوں کو بینقاب کرنے کے لیے تب تک کے لیے شب بخیر